نمسکار میں ایشو روز مدن سارسوت آپ سبھی کا سوابت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر سبھی کو جیرمہ بھوانی آج برت کی سرنکھلا میں کارتک مہتمیہ کا نمہ دیای ہے تلسی مہتمیہ تلسی جی کا مہتمیہ تلسی جی کا جنم کیسے ہوا تلسی جی کا پرادرواب کیسے ہوا تلسی جی کا بیوہ ہے کس کے ساتھ ہوا یہ ہے سب برطانت آپ کے لئے سنائے دائے گا اس سے پہلے جنہوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کر رکھا ہے وہ چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں چلتے بڑھتے ہیں کتھا کی اور راجہ پردھو نے کہا کہ ہی نالت جی آپ نے کارتک مہتمیہ کے برط میں تلسی جی کی جڑ میں بھگوان بشنو جی کا نواز بتا کر اس تھان کی مٹی کا گزر مدلیا ہے اب میں بھی سری تلسی جی کے مہتمیہ کو آپ کے گوارہ سننا چاہتا ہوں اور تلسی جی کہاں اور کیسے ہکن ہوئے اور یہ سب میرے کو بتانے کی اتبا کریں نارت جی نے کہا کہ ہی راجن ایک سمیہ جب دیو گروہ برحسپتی اور دیو راج اندر کے لاز پروت پر سری سنکر حوان جی کا درسن کرنے کے لئے گئے تو بھگوان سنکر جی نے ان کی پرکشا لینے چاہی تو ان جڑا دھاری دگمبر نے ان کا مارک میں ہی رود کر ڈالا یدی بھی وہ تیجسوی شانت لمبی بجا اور چوڑی چھاتی والے گور پرڑ والے اپنے وشان نیٹروں سے یکت تثہ سر پر جڑا دھان کیا وہاں ویسے ہی بیٹھے تھے تثہ پہ اندر نے سنکر حوان کو نی پہچانا اور ان کا نام اور دھان پوچھا ادیادی پریچے پوچھنے پر سنکر حوان اپنے ستھان پر بیٹھے رہے ان سے کچھ نہیں بولے وہاں سنکر جی کے ستھان پر یا تہیں گئے ہوئے ہیں اس پرکار کا پسم کیا بولے کہ سنکر جی یہاں اپنے ستھان پر بیراجبان ہے یا نہیں ہے تو ان تپسوی مہاتمہ نے بھاگوان سنکر کا روپ دھارن سنکر نے مہاتمہ کا روپ دھارن کیا گا تھا انہوں نے کچھ نہیں بولے پرانتو اندر تیلوکی کے ناک کے ایشوری سے ویورتید ہو کر اندر کب چھپ رہنے والا تھا انہوں نے پروت میں گھڑک کر کہا ارے او میں تجھ سے پوچھتا ہوں تو بتا کیوں نہیں رہا ہے تب اس نے اپنا وجر نکالا اور کہا کہ میں ابھی تجھے وجر سے مارتا ہوں پھر دیکھتا ہوں تیری درمتی کی رکشہ کون کرتا ہے پھر جو ہی دگمبر کو مارنے کے لیے ہاتھ میں وجر لیا جو ہی بھاگوان سنکر نے وجر صحیح اس کا ہاتھ سمیت کر دیا اور بتران نیتر کر جو ہی اسے دیکھا تو ایسا بت ہوا مانو گئے دگمبر پروزلت ہو اٹا ہو اور تیز سے زر رہا ہو بجائن سنبت ہونے سے اندر کے کروہ اور دکھ کا اندھ نیرہا پرنتو جو ہی برہسپتی نے ان کو پروزلت ہوتے میں دیکھا تو ہی اپنی بدھی سے ان کو پہچان لیا بھاگوان شنکر جان کر پرنام کیا اور اندر کو بھی ان کے چلوں میں گرائیا اور کہا کہ انہیں پرنام کر پھر برہسپتی بولے کہ اے دی نانا آپ اپنا کروہ روک کر اندر کا پراشمہ کیجئے برہسپتی کے اے سے بچن سنکر مہشور گمبھیر بانی میں بولے میں اپنے نیٹروں سے نکلے کروہ کو کیسے روکوں تب برہسپتی بولے کہ اے بھاگوان آپ بھکتوں پر دیا کرنے والے ہو آپ بھکت وصل ہو اپنا بھکت وصل نام ساتھت کیجئے اور اس دیل کو شانت کر اندر کا ادھار کیجئے تب بھاگوان شنکر نے کہا میں تمہاری سکتی سے پرشن ہوا ہوں اور جو تم نے اندر کو جیوت دان دلایا ہے اب میں تمہیں بردان دورا جیوت نام سے بکھات کرتا ہوں تب ہی سے برہسپتی کا نام جیوت پڑا جیسے نیٹروں کی اگنی اب اندر کو پیڑت نہیں کرے گی ایسا کہہ کر بھاگوان سنکر نے اپنے ماتھے سے نکلے ہوئے تیج کو شیرک شاور میں ڈال دیا اور پھر لیلہ دھاری بھاگوان انتر دھیان ہو گئے اور اندر برہسپتی دونوں بھیر سے مقت ہو کر پرم سکھی ہوئے اس پرکار جت کو جاننے کی اچھاتی انہیں جان کر اندر اور رہسپتی اپنے اپنے ستھان کو چلے گئے بولیے تھاکر جی مہاراج کیجے ہو شنکر بھاگوان کیجے ہو آگے دستوان ادھائے تلسی مہاتمبے میں جلندر کا اوترن جلندر کا اوترن کیسے ہوا کش پرکار ہوا دستوان ادھائے دستوان ادھائے جلندر کا اوترن رانہ پردھو نے کہا کہہ دیوریسی آپ کو نمسکار ہے اب ٹرپا کر آپ یہ کہیے کہ جس سمیں بھاگوان سنکر کے ماتھے کا تیز سیر سادر میں ڈالا گیا تو اس سمیں اس تیز کا کیا ہوا نارا جی نے کہا کہ جب سنکر جے کے تیز کو سیر سادر میں ڈالا گیا تو وہیں صدر ہی بالک ہو کر گنگا سنک ساگر کے تٹ پر سنگم پر جا بیٹھا اور سنسار کو بھے دینے والا ردن کرنے لگا وہاں بالک رونے لگا اس کے ردن سے سمست سنسار ویاکل ہو اٹھا لوگ پالوں کے من میں بھی بھی ویاکل تھا چھا گئی ادھک کہنے سے کیا ہے چراشر چلائے مان ہو گیا سنکر شون کے ردن سے برمہاڈ ویاکل ہو گیا سمست دیوتا اور رشی مونی ویاکل ہو کر لوگ پتا مہا برمہا جی کی سرن میں گئے اور سب نے مل کر برمہا جی کو پرنام کیا اور ان کی ستودے کی پھر کہا کہیں پتا مہا یہاں بڑا بھینکر سمیں آ گیا ہے اس کا ناس کیجئے دیوتاؤں کی حباظ سن کر برمہا جی سکتے لوگ میں اس بالک کو دیکھنے کے لئے سمندر کے تر پر گئے سمندر سے برمہا جی کو آدھا دیکھ کر انہیں پرنام کیا سمندر نے اور بالک کو اٹھا کر اپنی گود میں دے دیا بھاگوانز برمہا جی کی گود میں دیا تب بسمت ہو کر برمہا جی نے پوچھا کہیں ساغر تم سیور بتاؤ یہ بالک کس کا ہے یہ تب سمندر نے کہا کہیں پرو یہ ہے تو میں نہیں جانتا کن تو مجھے اتنا عوصے گیاد ہے کہ یہ دنگا ساغر کے سنگم پر پرگٹ ہوا ہے آپ اس بالک کا جاتی کرم آدھی سنسکار نام کرم سنسکار اس کا جاتت کا فل بتائیے نارجی کہتے ہیں کہ ادھر تو برمہا کا ساغر برمہا جی سے ایسے کہنا تھا ادھر وہ ہے پتر ساغر میں نکلا ہوا برمہا جی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر بار بار ان کو آکشن کر رہا تھا تب تو اس نے برمہا جی کا گلا بھی جور سے پکڑ لیا اور برمہا جی کو پڑھٹ کرنے لگا کس پرکار انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا چھوڑایا اور ساغر سے کہا کہ سنو میں تبہارے پتر کا جاتت کا فل کہتا ہوں میری آنکھوں میں جو جن نکلا ہے اس کارن اس کا نام جلندر ہوگا یہ ساغر میں جل میں اپن ہوا ہے تب بھی اس کا نام جلندر ہوگا یہاں پیدا ہونے کے ساتھ ہی ترن ہو گیا اور اس سے یہاں سب سانسٹروں کا پارندت ہوگا مہا پراکرمی ہوگا مہا بیر جوان اور رڑ درگم تتھا سبھی دیتیوں کا پارندت اور بھاگوان وشنو کو جیتنے والا ہوگا یہاں کہیں بھی نہیں آرے گا ایک بھاگوان سنکر کو چھوڑ کر سب سے آسوست ہوگا اور جہاں سے یہاں اپن ہوا ہے پھر وہیں جائے گا اس کی پتنی بڑی پتیورتہ اور سو بھاگی سانی ہوگی سروانگ سندری ہوگی پرم منوہر مردو بھاسنیتھا شیل کی شاگر ہوگی شرینار جی نے کہا کہ ہے راجن شاگر سے یہاں دیکھ کر برمہ جی نے سکرہ چاری کو بلا کر بالک کا راجے پی سیکھ کرائیا پھر انتر دھیان ہوگئے اب تو اس بالک کو دیکھ کر شاگر بڑا پرسند ہوا اور کتنے ہی اپائیوں پہ دوارا اس کا پالن پوشن کیا اور اسے بڑا کیا پھر کال نے نامک اصول کو بنا کر اس کی پتنی اس کی پتری برندہ نام کی پتری سے اس کا بیوہہ کر دیا اب سکرہ چاری کے پربھاو سے مہر دیتیا سب دیتیوں پر راجے کرنے لگا بولی شنکر بھاگوان کیجے ہو اس پرکار یہ جالندر کی کتھا ہوئی اور جالندر کا بیوہہ برندہ نام کی کنیا کے ساتھ ہوا آگے کی کتھا کے اندر آپ کو گیارویں ادھیائی میں جلندر کے ساتھ برندہ کا بیوہہ تھا سمپنو ورطانت اور آگے دوسری جی کا مہتم میں آپ کو سمپنو ورطانت سنائے جائے گا آپ چینل کو سسکرائب کر کے رکھیں جیے تاکہ آگامی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں اور انہیں بھی آپ کو کوئی جانتاری چاہئے جوتی سے سمندت واسطو سے سمندت تو آپ نہیں سنکوچ کارلی سے سمپر کر سکتے ہیں جائے مابوانی جائے سریعان